اے راہِ حق کے شہیدوں باریابی جو تمہاری ہو حضورِ مالک کہنا ساتھی میرے کچھ سوخ بجائے اپنے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمہوں کے طلب کا آبا اور بھی ہے دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے تھرڈ اینگلو محسور وار کے بعد سزائیں دی گئی تھی اور اسی ویڈیو کے لاسٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ایسے بہادر ویر یودھا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کو اتحاس نے پوری طرح سے بھلا دیا ہے دوستو میری ریسرچ کے دوران مجھے نجانے ایسے کتنے بہادر لوگوں کے بارے میں پتا چلا جن کے نام تک آج ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے یہ وہ بہادر لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو ہماری دیش کے لیے قربان کر دیا مگر ہم نے ان کے نام کو تک ہسٹری کی کتابوں میں نہیں لکھا ہے آج ایسے ہی ایک مہان اور بہادر سپہ سالار تھے دوندیا واغ مراتھی میں واغ کا مطلب ہوتا ہے شیر دوستو دوندیا واغ ایک مراتھا تھے اور یہ چنہ گری کے پاس پیدا ہوئے تھے ان کا بچپن بہت ہی گریبی میں گزرا تھا اور یہ ایک نارمل فائملی سے بلانگ کرتے تھے مگر دوندیا واغ بہت ہی بہادر اور ایک اچھے گھڑ سوار تھے اور جب حیدر علی نے حکومت کو سمحالا تو دوندیا واغ حیدر علی کی فوج میں ہارس کیویلری کے سولجر کی طرح پہ شامل ہو گئے اور جب تھرڈ اینگلو محسور وار میں سلطنت محسور کی شکست ہوئی تو دوندیا واغ اس ہار سے نراش ہو کر سلطان کی سرفیس کو چھوڑ کر نورت کرناٹا کا طرف چلے گئے اور وہاں پر لکشمیشور میں دیسائی کے پاس وہ نوکری کرنے لگے اور جب تھرڈ اینگلو محسور وار کے بعد مراتھا فوجیں واپس لوٹ رہی تھی تو دوندیا واغ نے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ دھاروار کے علاقوں پہ حملے کرنا شروع کر دیے اور جانوری 1793 میں دوندیا واغ نے ہاویری پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا جو علاقے ٹریٹی آف سریرنگا پٹنم کے حساب سے مراتھاوں کو سلطان کی طرف سے دی گئی تھی ان علاقوں پہ اب دوندیا واغ دھیرے دھیرے کر کے قبضہ کر رہے تھے ہاویری پہ قبضہ کرنے کے بعد دوندیا واغ نے ساوہ نور پہ بھی حملہ کیا اور اس کو بھی جیت لیا اور اسی طرح پہ کئی علاقوں پہ دوندیا واغ نے اپنے قبضے بنائی رکھے جو مراتھا ٹریٹری کے اندر تھی اور اس بات کی پریشانی مراتھا پیشواؤں کو ستانے لگی کہ دوندیا واغ جو خود کو ایک مراتھا ڈسنڈنٹ کہتا ہے ابھی وہ ان کے ہی علاقوں پہ قبضہ کر رہے تھے دوندیا واغ نے سلطان کے پاس ایک افغانی سپاہی کو بھیجا اور سلطان سے پوچھا کہ اگر وہ دوندیا کوئی مدد کریں تو دوندیا واغ پورے ساوہ نور کے علاقوں کو جیت کر سلطان کے حوالے کر دیں گے مگر اس وقت سلطان کے بچے انگریزوں کے قبضے میں تھے اس لئے سلطان کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے تو سلطان نے دوندیا واغ کو منع کر دیا اسی دوران مراتھا پیشواؤں نے دوندیا واغ کو ہرانے کے لیے دھوندو پند گوکلے کے ٹنڈر میں ایک بڑی فوج کو دوندیا واغ کے چاروں طرف سے حملے کرنے کو بھیجا اور جب مراتھا فوجیں دوندیا واغ کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی اور جب لاسٹ وقت آیا جس میں دوندیا واغ یا تو مارے جاتے یا ان کو سرنڈر کرنا پڑتا تو دوندیا واغ نے تیسرا راستہ اپناتے ہوئے وہ اپنے دو سو سپاہیوں کے ساتھ حضرت ٹیپو سلطان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیے جون سیونٹین نائنٹی فور میں دوندیا واغ سریرنگا پٹنم پہنچے اور وہ فوراں حضرت ٹیپو سلطان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اور یہاں پر آ کر دوندیا واغ نے حضرت ٹیپو سلطان سے معافی مانگی اور سلطان سے انہوں نے کہا کہ وہ سلطان کی سرپرستی میں رہنا چاہتے ہیں تو سلطان نے دوندیا واغ کو خوشی سے گلے لگاتے ہوئے انہیں اپنی فوج میں ایک کمینڈر بنا دیا دوستو دوندیا واغ سلطان کے ساتھ ہی رہتے تھے اور وہ سلطان سے بہت پیار کرتے تھے دوستو دوندیا واغ کے اوپر سلطان کے پیار کا ایسا اثر پڑا کہ دوندیا واغ نے اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے خود کا نام ملک جہان خان رکھا سلطان سے ان کی بہت ہی گہری دوستی ہو گئی تھی جس کے چلتے کئی غدار دوندیا واغ سے جلنے لگے تھے اور کسی بھی طرح سے وہ دوندیا واغ عرف ملک جہان خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے ویسے تو دوندیا واغ ایک بہادر دلیر اور وفادار کمینڈر تھے مگر ان کی ایک بہت ہی بڑی کمزوری تھی کہ ان کو گصہ بہت آتا تھا اور یہ حضرت ٹپو سلطان کے علاوہ کسی کے بھی بات نہیں سنتے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہو اسی گصے کو استعمال کر کے میر صادق نے کچھ ایسا کیا جس کے چلتے انہیں ایک جھوٹے الزام میں فسا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا دوستو جب ہم سوچتے ہیں کہ میر صادق نے غداری کی تو وہ صرف انگریزوں سے ہاتھ ملانے کو نہیں تھا بلکہ سلطان کو چاروں طرف سے اس نے اکیلا بنا دیا تھا میر صادق نے دھوندیا واغ اور غازی خان کے سمیت کئی ایسے سلطان کے وفاداروں کو گرفتار کروا کر یا تو ان کو قتل کروا دیا تھا یا ان کو جیل میں ڈالوا دیا تھا اور یہ سب اس نے بنا سلطان کو خبر دیے ہی کیا تھا جب چار میں سیونٹین نائنٹین نائن کو سلطان کی شہادت ہوئی اور انگریزوں نے سریرنگا پٹنم پہ قبضہ کر لیا تو انگریزوں نے سبھی قیدیوں کو وہاں جیل سے رہا کر دیا تھا ان قیدیوں میں دھوندیا واغ بھی تھے جو سلطان کی شہادت کے بعد وہ ایک صدمے میں چلے گئے تھے اور اسی گصے میں وہ جیل سے نکلتے ہی سیدھے سلطان کے بڑے بیٹے فتح حیدر کے پاس چلے گئے جو اس وقت کری گھٹا ہل کے پاس ایک بڑے سے لشکر کے ساتھ موجود تھے اور جب دھوندیا واغ کو پتا چلا کہ سلطان کے بڑے بیٹے فتح حیدر انگریزوں کے پاس سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں تو دھوندیا واغ اور کئی سلطان کے بڑے بڑے آفیسرز نے فتح حیدر کو یہ سمجھایا تھا کہ سلطان تو شہید ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی ہمارے پاس تیس سے چالیس ہزار کی فوج موجود ہے اور سلطانیت محسور کے سبھی قلعے بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ سرنڈر نہ کریں مگر فتح حیدر نہیں مانے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا اس بات سے ناخش ہو کر دھوندیا واغ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سرنگا پٹنم کو چھوڑ کر پھر سے وہ نورت کرنا ٹکا کی طرف چلے گئے اور اپنی اس چھوٹی سی فوج کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا اور ایٹین ہنڈریٹس تک دوبارہ دھوندیا واغ عرف ملک جہان خان نے ساونور کے کئی علاقوں پر قبضے کر لیے تھے اور جب بھی کوئی انگریز دکھتا تو دھوندیا واغ اس کو جہنم پہنچا دیتے تھے کیونکہ ان کے دل میں سلطان کی شہادت کی وہ ایک آگ جل رہی تھی کئی سلطان کے فوجیوں نے جو سلطان کی شہادت کے بعد سلطنت محسور سے الگ ہو گئے تھے وہ سب دھوندیا واغ یعنی ملک جہان خان سے مل گئے اور اس موقع پر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی امید کی کرن پھر سے دکھائی دے رہی تھی اور انگریزوں نے مراتھاؤں کے ساتھ پھر سے مل کر پوری طرح سے دھوندیا واغ کو بھی ختم کرنے کی مہم چلائی دوستو دھوندیا واغ کے اٹیکس کے انگریز اتنا ڈر گئے تھے کہ میسور کے جنرل نے گورنر جنرل مارکرس ویلسلی کو ایک خط لکھا تھا کہ اگر ہم نے جلد ہی اس دھوندیا واغ کو نہیں مارا تو یہ آدمی ہمارے خلاف ایک بڑی فوج کو کھڑا کر سکتا ہے کیونکہ یہ آدمی ہم انگریزوں سے بلکل نفرت کرتا ہے اور یہ ٹیپو سلطان کا بدلہ لینا چاہتا ہے ہم سے اسی لئے فوراں سے فوراں کسی طرح سے ایک بڑی فوج کو بھیجا جائے تاکہ اس دھوندیا واغ یا ملک جہاں خان کو یا تو گرفتار کیا جائے یا اس کو مار دیا جائے اسی طرح کے لیٹرز مراتھاؤں کو بھی لکھے گئے جس کے بعد شروعاتی 1800 میں ویلسلی نے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کیا جس میں 25th light dragoons, 73rd foot infantry, 77th foot cavalry اور native troops کو شامل کیا گیا تھا اور تین طرف سے بڑی بڑی فوجیں دھوندیا واغ پہ توٹ پڑی تھی اور لگ بھگ 6 مہینوں تک دھوندیا واغ اور ملک جہاں خان نے جتنا ہو سکے وہ اکیلے ان تینوں فورسز سے لڑے اور حضرت ٹیپو سلطان کے بدلے میں انہوں نے کئی انگریزوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا اور جب 25 آگسٹ کو دوندیا واغ نے ملہ پربہ ندی کو کروس کر کے تھوڑی ہی دور پہ وہ قیام کر رہے تھے تو ان کے ہی ساتھ والے ایک آدمی نے انہیں دھوکا دیا اور انگریزوں کو ان کا لوکیشن کے بارے میں بتا دیا انگریزوں نے دوندیا واغ کو 9 سپٹیمبر کو کوناغل کے پاس گھیر لیا دوستو کوناغل رائچور کے پاس کے علاقے کو کہتے ہیں اور اگلے دن یعنی 10 سپٹیمبر کی صبح جنرل ویلسلی نے 19 لائٹ ڈرائگون ریجیمنٹ کے ساتھ دوندیا واغ پہ پوری طرح سے حملہ کر دیا دوندیا واغ چاہتے تو سرینڈر کر سکتے تھے اور اپنی جان بچا سکتے تھے مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حضرت ٹیپو سلطان کا عاشق ہو اور وہ شہادت سے انکار کر دے دوندیا واغ یعنی ملک جہاں خان حضرت ٹیپو سلطان سے اسی طرح سے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جیسے حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے اور دوستو ابھی جو پینٹنگ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ پینٹنگ اس دور میں بنائی گئی تھی اور اس پینٹنگ میں آپ آرثر ویلسلی کو بھی دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر پیچھے میں ایک بیل گاڑی کے اوپر دوندیا واغ یعنی ملک جہاں خان کے جسم ان کو رکھا گیا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہو کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ان کی لاش کے ساتھ بڑی ہی بے حرمتی کی تھی اور مراتہ کرونیکلز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آرثر ویلسلی نے دوندیا واغ کی موچیں کاٹ دی تھی اور ان موچوں کو ایک ٹروفی کی طرح پر انگلینڈ بھیجوا دیا تھا دوستو کچھ فولکلور سٹوریز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوندیا واغ یعنی ملک جہاں خان کو وہی رائچور کے پاس میں ہی متفون کیا گیا تھا اور یہ میری کوشش رہی ہے کہ میں ان کی کسی طرح سے قبر کا لوکیشن دھون سکوں اور اگر مجھے ان کی قبر ملتی ہے تو میں ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خانی ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ دوندیا واغ یعنی ملک جہاں خان صرف ایک سولجر اور ایک وارئر نہیں تھے بلکہ وہ ایک نو مسلمان تھے اور شہید بھی ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی قبر جہاں پر بھی ہو ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن فرمائے اور اس شہید کو جنت میں عالی سے عالی درجات اور مقام عطا فرمائے آمین اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mysore کو سبسکرائب ضرور کرئے میرا نام ہے شفیق احمد خان اللہ حافظ موسیقی